کل نہ مانیں گے خیامت میں مان گیا اے بڑھوڈا کی سرزبین پہ رہنے والوں اتنا بے خوف مت ہو اللہ کے خوف سے تو اللہ اللہ کا خوف کر تو اللہ سے ڈر جا تو اللہ کا مہتاج بن جا ساری دنیا تیری مہتاج ہو جائے اور وہ چوبیس سال والے نے چار کو کلمہ پڑھا دیا چار کو مسلفان بنا دیا کتوں کو کتوں کو بنایا کتی عمر تھی وہ چوبیس سال والے نے چار کو مسلمان بنایا ارے تو اپنے آپی کو مسلمان بنا لے تو چار کو مت بنا پانچ کو مت بنا لیکن تو اپنے آپی کو بنا لے آج لے ان کی پنہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگا صدر العلم حضور تحسین ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محبت سے پریلی عالی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان ان کے پوتے حضور تحسین ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار پہ جب آپ جاؤ نا کہا کر ٹولے میں تو قبر کے پیچھے جانا مزارِ انبر کے پیچھے ایک شیر لکھا ہوا ہے اے اللہ تُو مسلمان کو مسلمان بنا دے مسلمان کو مسلمان بنا دے مسلمان کو مسلمان بنا دے آئیں تو وہ بات میں بھول گیا تھا اس نے کیا کہا حضرت کتے حج کا سباب ملے گا میں نے ایک کو مسلمان بنایا کتے حج کا سباب ملے گا تو میں نے کہا تُو نے کیا بنایا اس کو بھولے مسلمان میں نے کہا ادھر آکے تو بھائے میں بھی تو تجھے ٹٹول کے چیک کرلوں تو بھی مسلمان ہے یا نہیں ارے ہوئے گا تو وہی جو بنائے گا زور سے بولو ہوئے گا تو وہی جو اور جو پہلے ہی سے دیں گے وہ کیا بنائے گا ارے آئی سمجھ میں نہیں آئی ان باتوں پہ عمل کرو گے نہیں کرو گے بتاؤ کل سے نماز کون کون چھوڑائے گا نہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں ہستے نہیں ہیں کہہ کہا لڑا کے بری بات یہ جذباتی اسلامی بھائی ہیں ان کے اندر ماشاءاللہ بہت جذبات ہیں اور ہونا بھی چاہیے ایمانی جذبات انشاءاللہ ہم سب کل سے سجدہ کرے ہیں پانچوں وقت کی پڑھیں زیادہ نہیں تو زیادہ مت پڑھی ہو پانچ ٹیم کی پڑھیں زیادہ مت پڑھنا کتنے ٹیم کی پانچ کی پڑھیں اور جو نماز ایک آدھ بکتی اگر چھوڑ جائے کام کے اس سے تو رات کو اس کو پورا کرنے کرو گے نہیں کرو گے کھانا کھانے کی کتنی سنتیں یہ کیا ہے پنجتن پاک کی نظمت سے کتنی کھانا کھانے سے پہلے تازے ہاتھ دونا یہ ایک سنتیں زور سے بولو یہ دسترخان بچھانا سر ڈھکنا بسم اللہ شریف پڑھنا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا ہوگا پانچوں پہ امر ارے کہنا حضرت اس پہ اور نہ ہو ارے کھانے کا تو یہ معاملہ قبرستان میں رکھ دی جائے گیارمی کی ڈیک پکا کے اور کہہ دیا جائے آپ تو قبرستان میں لنگا رہے تو خود پہنچنا یہ ہنسنے کی بات ہے اور جانتے ہو غوثِ آسن کیا کہہ رہے ہیں غوثِ آسن فرماتے ہیں سنو میرا نام ہے عبدالقادر کیا نام ہے میرا نام ہے عبدال سب لیو میرا نام ہے عبد کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنے والا بندگی کرنے والا میرا نام ہے عبدالقادر اللہ کا نام ہے قادر اللہ کا نام اللہ کا نام اللہ کا نام قادر میرا نام عبدالقادر اللہ کا نام قادر میرا نام عبدالقادر اگر تم مجھے امپریس کرنا چاہتے ہو اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو کان کھول کے سن لو قادری مسلمانوں اے چشتی مسلمانوں کیا کریں فرماتے ہیں میرا نام عبدالقادر اللہ کا نام قادر صور سے بولو اللہ کا نام تو کہتے ہیں کہ میرا نام عبدالقادر اللہ کا نام قادر پہلے تم پہلے تم قادر کی نماز پڑھنا پہلے تم قادر کی سب بولو پہلے تم قادر کی پہلے تم قادر کی پھر عبدالقادر کی نیاز دلانا پھر عبدالقادر کی پھر عبدالقادر کی اگر تم سے قادر راضی ہے اگر تم سے قادر راضی ہے عبدالقادر خود ہی راضی ہو جائے گا عبدالقادر پھر آپ فرماتے ہیں سنو بے نمازی کو کبھی کرز ادھار مد دینا ارے ہی تو مسلمان اگر بے نمازی ہے اور آج بے نمازی کوئی کرزہ ملتے ہیں دکھاتا ہوتے کوئی نماز پڑھنے والا مانگ کے ارے میں نے ان کو اس لیے نہیں دیا ملہ بنے پھر رہے ہیں نماز پڑھنا ہے کاروبار کچھ ہے نہیں یاں دیل گئے کہاں سے ارے میں خلال پول لے ہوں کیا آج بے نمازی کوئی کرزہ ملنا اور بے نمازی فاسق و فاجر جبے چھوڑنے والا اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے کرزہ چاہیے تو کہہ رہا ارے آپ کے عامے کی ضرورت نہیں ہے ارے قضیمات کر ہی گھر پہ ہی پہنچ بات ہوں گا لیکن عبدالقادر جیلانی میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو کبھی ادھار مت دینا نماز فرض ہے کرز ہے محشر کی جانب اداز بوبار اولی پرشے سے نماز بوبار میدانِ محشر میں بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کائے کا ہوگا نماز کا ہوگا ارے جو اللہ کا کرزہ نہیں دے سکتا وہ تیرا کیا کرزہ دے گا پھر آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو کبھی مسلمانوں کے قبرستان میں تفن مت کرنا سمجھ رہے ہیں آپ یہ غوثِ آزم کے اقوال ہیں اٹھاو گنیاتِ طالبین کرو کتاب کی ایس ٹی ڈی کرو کتاب کا مطالعہ اتحاس کرو اتحاس ہسٹری فالی یہی دیکھنے کے صاحب ہفہ کھایا مزہ آگیا صاحب فالی ہفہ میں مزہ مسلمان تو عاشقِ رسول تو وہی ہوتا ہے جس کو کیارلی کے کھانے میں بھی مزہ آتا ہے اور سجدہ کر کے بھارمی والے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے میں بھی مزہ آتا ہے تو دونوں کام ہوں گے نا انشاءاللہ نماز بھی اور ہوگا نا ہاں دونوں دو ٹیر ہوتے ہیں موٹر سائیکل میں اگر کہہ دیا جائے بولے کہاں چلے بولے بھرگین سے جا رہا ہوں چشتی بابا کیا نکال دے ایک ٹیر ارے کہہ جائے ہاں تم صبح صبح موت خراب کرتے ہو کیا ہوا یا بھے بکوفی من کی بات ارے ہم نے کہیے ایک ٹیر کہنے لگے ایک ٹیر پہ گاڑی نہیں چلتی جب ایک ٹیر پہ یہاں کی گاڑی نہیں چلا سکتا تو ایک ٹیر پہ ہوا کی قائزیں چلتے ہیں نہ مجھے سمجھاؤ نہ تم بتاؤ نہ مجھے ہاں سمجھ رہا ہے سب سے پہلا فرض نماز سب سے پہلا سوال نماز کا ہو ہاں اس لئے اپنے اندر جاگرپنی رکھو اور تاڑی رکھو تو نبی کی پسند والی رکھو اور اسلامی بہنوں نے خاتون جنت کو سنا تو آج سے پردے کا احتمام کرائیں ہر وقت ہاتھ میں تذبی رکھیں تاکہ جب تذبی ہوگی تو درود و سلام ہوگا غیبت کی شکار نہیں ہوں گی غیبت بدی غیبت نہیں برائی نہیں نکلیں گی اور پردہ رکھو پردہ یہاں بھی رہو تو پردے میں رہو بھرگین میں رہو تو ہواں بھی پردے میں اور کواری سوچنا ہے کہ کواری کے لیے پردہ نہیں کواری کے لیے تو پردہ ایک جا رہی تھی بڑی بھی تو ان کی عمر پچپن سال کی تھی پوری پچپن سال کی پردے میں پہے پندرہ سال کی لڑکی کھولی تو لوہے پردہ پڑا آئے سونا کھلا جا رہا ارے قیمت سونے کی ساتھ آئے یا لوہے کی بہتے گئے اللہ کی قسم ہم غریبوں کا یہ سرمایہ ہے یا نہیں ہماری بہن کی عزت ارے بولو اچھا بتاؤ ہاتھ اٹھا کے کون کون اپنی کواری بچی اور بہنوں کو پردے میں رکھایا یہ غوثی آزم سب دیکھ رہے ہیں رکھیں گے انشاءاللہ اور میری بچییں سن رہی ہیں کون میری بہنیں سن رہی ہیں میری ماں سن رہی ہیں اللہ کرے چچا چک جا ان سے گئی ہے چک جا تھوڑی دیر کے لیے چچا اوہ چچا ارے تمہاری تقریر میری تقریر کے بات شروع ہوگی فجر تک تم کتھی ٹینشن مت لے دیکھو بلکل دیکھو چچا بلکل دیکھو رانگ نمبر مت لگایا کرو اس روٹ کی سبھی لینے بیست ہیں کرپیا کہیں آؤٹائل کیجی کلم شریف کو ذکر کرو لا الہ یہ چچا کا کڑھن ہے کڑھن یہ جو بولتے ہیں ان کو کڑھن ہے ان کو حمدردی ہے اللہ ان حضرگوں کو سلامت رکھے میری بہنے بھی یہ کہہ دیں گی بچییں بھی اے میرے پاپا پھر یار معاملہ خراب ہو گیا پاپا نکل گیا مجھے پاپا آج بھی ٹھیلے پہ پچاس روپے کلو بکتا ہے اپو نہیں خرید سکتا کوئی ارے ہاں جو اپو بکتا ہو یہاں ارے کل مجھے دل ماہ دو اپو بکتا ہے کسی ٹھیلے پہ اور پاپا اے پھول کے کپا ہو گیا پاپا پچاس روپے کلو ہے تو تیری یہی قیمت ہے اچھا وہ کہتے ہیں جو آج ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دیں انشاءاللہ کل سے اپنی اولاد سے پاپا نے ابو کہلو آنگا کیا کہلوائیں گے ابو ابو ارے یہ قاتل تھوڑا کسا لگے گا خوصی آزم نے پاپا کہلوائیا کیا میرے چشتی پاپا نے پاپا تھوڑی کہلوائیا کیا کہلوائیا ابو اببا بابا ہے نا ایسا ہی ہوگا نہیں ہولا ہاں انشاءاللہ تمہیں یہی عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ میری بچییں میری بہنیں یہ کہیں گی ہے ابو یہ دس جوڑی کپڑے بنائیں آپ نے ہماری پسند کے اب یک نقاب لا دیجئے خاتون جنت کی پسند کا تو اگر خاتون جنت کے نقاب کو پسند کر لے گی خاتون جنت میدان میں شر پہ تجھے پسند کر لیں گے تو بھی کھاٹے میں رہی ہیں خدا کی قسم وہ تو نہایت سستا سودا بیج رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چوائیں اپنا تو ہاتھی کھا لیے ان پانچوں سنتوں پہ عمل کریں گے کھانا کھاتے ٹائم کیا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ہر چائز کام کے وقت بسم اللہ وہ دیکھا آپ نے فانڈیشن سمجھا بات کو نہیں سمجھا ہر چائز کام کے وقت بسم اللہ اور کل سے کھانی کھانے ہی پہ بسم اللہ پڑھو گے اور پانی پہ کون پڑھے گا چائے پہ اور دودھ پہ کون پڑھے گا اور یہ چپ سے یہ مٹھائی ارے کہہ دو حلق کے اندر ٹیپ لیٹ ٹیپ سول بھی جائے گا تو بسم اللہ پڑھو گا ایسے ہی ہوگا لیکن بسم اللہ کل زور سے پڑھی جائے گی کیسے اکیلے ہو اجتماعی طور پہ وہ بسم اللہ زور سے پڑھنا لوگ کہیں گے ارے رات کے جلسے میں سے آئے اتنی زور سے بسم اللہ پڑھتے ہو کہنا زور سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ جو پھولے ہیں انہیں بھی یاد آ جائے ایسے ہی ہوگا نہیں ہوگا ایک درود یاد کلو پھر سلام پڑھیں گے پڑھو صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد اب آپ سناو یاد ہو گیا اس کو انساءاللہ تین سو تیرہ مطبع پڑھیں گے کل سے کتنی بار کل سے پڑھیں گے اور ہو سکے تو رات میں لیٹھتے لیٹھتے ابھی پڑھ لینا تذبیر لینا اور پڑھتے رہنا اور پڑھتے پڑھتے سو جانا تاکہ صبح یہ آباد آئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سننے آدھا کہتے کہتے ایسے ہی ہوگا نہیں ہوگا اور رات کو جب بھی لیٹھا کرو یہ ضرور کہہ لیا کرو اے اللہ پورے دل میں جانے انجانے میں ہماری زبان سے خلط چملہ نکل گیا ہو کفریاتی جملہ ہمیں پتہ نہیں اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اسلامی بھینے کہیں ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے کلمہ پڑھا کرو پڑھو استغفر اللہ ربی من کلی زمبیع باتوبو الہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ انشاءاللہ نعرہ لگے گا یہ ہمارے عمران بھائی سیشان بھائی اور ان کی پوری ٹیم نے یہ ماشاءاللہ یہ اس مجلس اور جلسے کو سجایا ان بزرگوں کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالے آپ سے دعا ان لوگوں کے لیے نوجوانوں کے لیے دعا کرنا یہ بڑا احساس کم تری کے شکار ہو رہے تھے پھر مجرہ ہیں آپ کو اچھا کام کرے اس کے لیے دعا کرو گے نہیں کرو گے اور پھر انشاءاللہ دنیا سے یہ کہتے ہوئے ہم چلے جائے گے کیا کہ انشاءاللہ یا رسول اللہ تیری سنتوں میں جینا ہو میرا تیری سنتوں میں مرنا ہو میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا چیر کے دیکھنا سینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ جی عم Levطog